اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیا حلچال ہیں آپ سب کے آپ سب کو میرے چینل پہ خوش آمد دید ابھی نہ میں بنانے لگی ہوں آلو کی ٹکیاں آلو کے کٹلٹس بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ویسے یہ آلو کی ٹکیاں بنا رہی ہوں میں اچھے میرے پاس آلو رکھے ہوئے تھے اور میں نے کہا پہلے میں سوچ رہی تھی پراتھے بنا لوں پھر میں نے کہا نہیں آج تھوڑا سا چینج کرتے ہیں اور تھوڑا سا ویدر یہاں پہ چینج فیل ہوتا ہے اور میں تو بڑی ایکسائٹڈ ہوں کیونکہ مارچ میں یہاں ٹائم چینج ہو جاتا ہے تو ایک گھنٹہ پیچھے ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیوں مجھے بڑی ایکسائٹمنٹ فیل ہوتی ہے جب پاکستان اور ہمارا جو ڈفرنس ہوتا ہے نا وہ ٹائم کا وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے تو خیر میں نے آلو جو ہے نا وہ میش کر لی ہیں اور یہ میں نے پہلے سے بوائل کیے ہوئے تھے اور یہ جو ہے نا میں نے کہا چلو تھوڑے سے ہی رکھے ہوئے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسا بنا لیتے ہیں اور ابھی اسمان بھی جائیں گے تو ان کو بھی میں نے لنچ بیک بنا کے دینا تھا تو میں نے کہا تھوڑا سا ڈفرنٹ ہو جائے گا وہاں جا کے وہ چائے کے ساتھ انجوائی بھی کر لیں گے اور اس کے ساتھ پھر وہ مجھے دعا بھی دیں گے میں سپیک کریں گے اچھا یہاں پہ میں نے نمک ڈالا ہے اس میں میں نے بیسک جو مسالے ہوتے ہیں نا وہ ڈال دیئے ہیں اور اس کے بعد میں دھنیاں ڈال رہی ہوں میں ویسے ہری مرچیں نہیں ڈالتی ہوں اچھی لگتی ہے اگر آپ کو پسند ہو تو ضرور ڈالیں لیکن میں نہیں ڈالتی ہوں اور بہت زیادہ آپ مسالے ڈالیں یا مرچ مسالے ڈالیں نا پھر چیز کا اپنا مزہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اچھی طرح سے یہاں پہ میں نے اس کو مکس کر کے اور اب میں اس کی ٹکیاں جو ہے نا ٹکیاں ٹائپ کی بنا لوں گی جیسے کباب بناتے ہیں نا وہ بنا لوں گی اچھا آج نا مجھے بالکل وہ ماہ رمضان والی فیل آ رہی تھی اور خوشپو جو آتی ہے نا وہ بھی بڑی اچھی لگتی ہے جو بیسن کی آتی ہے یا جو فرائنگ کی آتی ہے کیونکہ ہم ویسے پورا سال اتنا زیادہ نہیں کرتے کبھی کبھار کھا لیتے ہیں ایسی چیزیں بنا کے لیکن پتہ نہیں کہ وہ ماہ رمضان میں بہت زیادہ بنتی ہیں اور مست بنتی ہیں آپ جتنا بھی ڈائیٹ کانشس ہو یا آپ گھر والوں کے لیے بنائیں اپنے لیے بنائیں لیکن بنتی ہی بنتی ہیں تو اس لیے نا آج مجھے بالکل وہی والی فیلنگز آ رہی تھی یہاں پہ اب میں بیسن جو ہے وہ گھولوں گی بناوں گی اور میں نے تھوڑا سا بیسن لے لیا اور ایکچولی نا ابھی عثمان نے جانا تھا میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا اور ایکس جو ہیں وہ بھی آلموسٹ ختم ہونے والے تھے صرف ایک دو ہی رکھے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو وہ میں ناشتے کے رکھ لیتی ہوں اور یہاں پہ میں بیسن والی ٹکیاں بناتی ہوں یہ بہت اچھی لگتی ہیں ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو اتنے شوک سے کھاتے تھے ابھی بھی ویسے ہی شوک سے کھاتے ہیں آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں آپ اس کو پراتھے کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھائیں چائے کے ساتھ کھائیں جیسے بھی کھائیں اچھے لگتی ہیں اگر آپ کو اس طرح کی چیزیں پسند ہیں تو اور بیسن میں بھی میں نے بیسک مسائلے ڈال دیئے تھے جیسے ہم پکوڑوں کا بیسن بناتے ہیں نا ویسے بنایا ہے اچھا مجھے نا دیلی ہی ہر دوسرے دن کمنٹ آتا ہے کوئی نا کوئی میری بہن مجھے کمنٹ کرتی ہیں کہ آپ جو کڑی پکوڑا ہے نا بیسن والی وہ کیوں نہیں بناتی ہیں ایکچولی مجھے اتنی پسند ہے اتنی پسند ہے کہ میری فیملی میں بھی سب کو پتا ہے اور ایون کہ میری پھپوں ہیں یا میری فیملیز میں کچھ ایسے گھر ہیں کہ میں جب بھی ان کے گھر جاتی تھی اور ابھی بھی جاتی ہوں تو وہ ضروری بناتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں کتنی بڑی شکین ہوں مجھے بہت پسند ہے یہاں پہ جب میں آئی تھی نا سٹارٹنگ میں تھی یہاں پہ اس کے بعد پھر میں نے بہت ہی کم بنانے لگ گئی اور دوسرا یہ کہ اسمان کھا لیتے ہیں سپون کے ساتھ لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے سالن جیسے میں کھاتی ہوں روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ وہ نہیں کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے سالن کھانا اس کے ساتھ سیپریٹ دوگی یہ از ایس نیک جو ہے نا وہ میں کھاؤں گا تو پھر مجھے دو دو چیزیں بنانی ہوتی ہیں لیکن مجھے بہت پسند ہے تو انشاءاللہ تعالی میں خود جو ہے نا وہ اپنے لیے ضرور بناوں گی اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اچھا بیسن میں نا میں نے اس کو دیکھیں کوٹنگ اس طرح سے لگا کے فرائی کر دیا اور یہ جو میرے پاس پین رکھا ہوا نا یہ میرے پاس میں نے ایک بار اس میں صرف فرائنگ کی تھی میں نے اس دن پتہ نہیں کیا بنایا تھا اس میں فرائی کیا تھا تو بس وہ ہی میں آئل جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں سیکنڈ ٹائم میں یوز کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں جو یہ کتنے مزدار سی ریڈی ہو گئی ہیں اور یہ میں نے چھوٹی سی ڈبی میں کیچپ ڈالا ہے کیونکہ ابھی اسمان کا میں نے بیک پیک کرنا ہے تو بس یہ میں ابھی وہ تیاری بھی ساتھ ساتھ کر رہی تھی ساری تیاری ہو گئی لنچ بیک پیک کر دیا اور یہاں پہ اسمان جو ہے نا وہ جا رہے ہیں تو بس ان کو سی آف کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں آج نا میں ایک تو لگانے لگی ہوں نیل پولش اچھا مجھے اس کے بارے میں بھی میسیجز آ رہے تھے نیل پولش جو ہے نا وہ مجھے بہت پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے اور یہاں پہ آکے تھوڑی سی کم ہو گئی ہے لیکن پھر بھی آپ نے دیکھے میں نے یہاں پہ لے کے رکھی ہوئی ہے پاکستان میں بہت زیادہ تھی میرے پاس بہت زیادہ میرے پاس جو ہے نا کولیکشن تھی یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ میں نے لی ہی ہے ضرورت کے سارے کلر میں نے لی ہی ہے تو آج میں نے کہا چلو جی نیل پولش لگاتے ہیں اور مجھے بہت اچھی لگتی ہے ویسے اور سپیشلی آپ کا دل جو ہے نا وہ تھوڑی سی چینجز دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے کہ چلو تھوڑی سی اچھی چینجز آنی چاہیے اچھا یہ میٹ میں نے آج بھی واش نہیں کیا اور اس پہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کلر لگ گیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کو میں کیسے ہٹاؤں کیونکہ میرے پاس یہاں پہ اتنے زیادہ میٹس ہے یہ چیزیں ہیں نہیں اور میں ابھی لے بھی نہیں رہی ہوں ویسے تو میں لے لیتی لیکن میں ابھی ان چیزوں کو نہیں لے رہی ہوں فی الحال کیونکہ دیکھیں آگے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالی خیر کرے تو یہ نیل پولش میں لگا رہی ہوں اور یہ میں نے ایک ڈیفرنٹ جگہوں سے لی ہی ہے اور کلرز ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں اور کچھ فنکی کلرز ہوتے ہیں نیل پولشز میں وہ بڑے اچھے لگتے ہیں اچھا ابھی نا یہ میں لگا لوں آپ کو دکھاتی ہیں اس کے بعد ایک ان باکسنگ کرتے ہیں کتنے دن ہو گئے ہیں میں بالکل ہی بھول گئی تھی اور اب مجھے بیڈلی چاہیے تھا کیونکہ میں نے کریمز وغیرہ بھی لگانی تھی اور کچھ چیزیں چاہیے تھی تو ابھی یہ لگا کے پھر اس کے بعد جو ہے نا باکس کو اپن کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کلر آپ کو کیسے لگے مجھے بتائیے گا مجھے لپسٹک میں بھی اور نیل پولش میں بھی نا یہ کلر بہت اچھا لگتا ہے اچھا جی تو یہ جو باکس ہے نا یہ میرے پاس کافی دن سے رکھا ہوا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ میں تھوڑا سا بزی بھی ہوئی بھی تھی تو آج فائنلی میں نے کہا کہ اس کو اپن کرتے ہیں کیونکہ مجھے یہ دو کریمز جو ہے نا یہ لگانی ہے سٹارٹ کرنی ہے پہلے میں لگا رہی تھی دوسری والی لیکن میں کوئی بھی نائٹ کریم ہوتی ہے تو وہ ڈیلی اس طرح سے نہیں لگاتی ہوں تو یہ جو دو ہے نا یہ مجھے چاہیے تھی اور میں اسی لیے یہ لے کر آئی تھی تو آج فائنلی جو ہے نا اس کو اپن کرتے ہیں نیویا کا ہے یہ اور دیکھتے ہیں میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے جب سے میں لے کر آئی ہوں تو اس کو اپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تو اس کو اپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے کیا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کہا آپ کے سامنے یہ اپن کروں گی اور آپ کو بھی دکھاؤں گی اچھا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ باکس ہے اور اس میں کیا کیا ہے ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں سے یہ نکلیں ہیں یہ دیکھیں جی فیس آئیس اور لپس کے لئے میک اپ ریموور وائپس جو ہوتی ہیں یہ نکلی ہیں یہ ویسے میں ابھی دوسری یوز کری ہوں جانسن کی تو یہ بھی ایک آگئی ہے تو چلیں اچھی بات ہے اس کو بھی یوز کریں گے میں نے پہلے نیویا کی یوز نہیں کی تو دیکھیں گے یہ جو ہے نا وہ کیسی ہوتی ہیں اچھا جی دوسرا اس میں ہے نیویا کا فیس واش اور یہ جو فیس واش یہ میں نے کبھی یوز نہیں کیا اور ابھی میں یوز کروں گی تو پھر میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی لیکن نیویا کی ویسے کریمز اور چیزیں جو ہے نا وہ اچھی ہوتی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قریب سے میں آپ کو دکھا دوں ابھی میں یوز کر رہی ہوں لاریل کے اور ایک دوسرا دو پڑے ہیں میرے واش روم میں رکھے میں وہی میں یوز کر رہی ہوں تو وہ ختم ہو جائیں گے اتنے تک ویدر بھی اچھا ہو جائے گا تو پھر اس کو انشاءاللہ یوز کروں گی اچھا یہ ہے اب جو مجھے سب سے زیادہ چیز ضرورت تھی جو مجھے چاہیے تھی نا دو کریمز وہ ہے ایک ڈے کریم اور ایک نائٹ کریم تو یہاں سے کھولتے ہیں پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے اس میں نائٹ کریم اور انشاءاللہ آج سے میں اس کو یوز کرنا بھی سٹارٹ کروں گی اوپن بھی کر کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی پیکنگ بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اب آپ کو صحیح نظر آ رہی ہوگی تو یہ جو ہے نا انشاءاللہ میں یوز کروں گی پھر میں آپ کو جو ہے نا بتاؤں گی یہ کیسی ہے تو یہ ہو گئی ایک کریم نائٹ کریم اور اس کا ریویو نہیں دے رہی میں بھی انبوکسنگ کر رہی ہوں تو میں نے کہا چلو یہ آپ کے ساتھ میں ساتھ سچ اور یہ اور اب ہے یہ جی دے کریم تو یہ دیکھیں جو یہ ہے اس کی دے کریم اور اس کو بھی میں آپ کو اپن کر کے دکھا دیتی ہوں اچھا یہ انٹی رنکل بھی ہے گلو بھی دیتی ہے اور میں نے اس کے نا ریویوز بھی اچھے دیکھے تھے میں نے دیکھ لیا تھا انٹرنیٹ پہ تو میں نے کہا چلو اس کو ٹرائے کرتے ہیں اور پیکنگ اس کی اچھی ہے بلو والی جو ہے وہ ہے اس کی نائٹ کریم اور یہ دیکھیں یہ والی اس کی ہے دے کریم تو یہ دونوں انشاءاللہ ساتھ میں یوز کروں گی آپ میں سے کسی نے اگر یوز کی ہونا مجھا ضرور بتائیے گا اور آج سے اس کو بھی انشاءاللہ یوز کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ چار چیزیں مجھے اس باکس میں سے ملی ہیں باقی میں انشاءاللہ ان کو یوز کروں گی تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں یہ جانسن کا رکھا ہوا ہے جو کہ میں یوز کر رہی ہوں ابھی وائٹس جو ہیں یوز کر رہی ہیں تو ان کو میں رکھ دوں گی ابھی وہ یوز کر کے پھر سٹارٹ کروں گی اور یہ بھی ابھی فیلال رکھ دوں گی کیونکہ وہ جو میرے پاس ہے نا فیس واش وہ دونوں یوز کر کے پھر میں کروں گی انشاءاللہ سٹارٹ اور یہ دو جو ہے نا یہ آج رات سے میں سٹارٹ کروں گی انشاءاللہ یہ والی میں سٹارٹ کروں گی تو آپ میں سے کسی نے کیوں نا تو مجھے یوز کیوں تو مجھے ضرور ضرور کمنٹ کر کے بتائیے کہ باقی انشاءاللہ اپنا ریویو جو ہوگا نا وہ میں پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تینکیو سو مچ فر ووچنگ انشاءاللہ آپ سے کل ملتی ہوں اللہ حافظ